حدیث الافق افق کہتے ہیں عربی میں الٹا کر دینے کو تحمت لگانے کو الزام لگانے کو کچھ بات کچھ ہو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا جائے اسے افق کہتے ہیں حدیث افق بخاری اور مسلم کی متفقہ کو نہ لے حدیث ہے یہ حدیث مشکات میں موجود نہیں ہے چونکہ ایک پرٹیکولرلی ایک ڈیٹیلڈ حدیث تھی اس لئے امام ولی الدین تبریزی نے مشکات میں اس کو نہیں لیا نہ امام بغوی نے بارل سہی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب المغازی چپٹر میں چار ہزار ایک سو اکتالیس نمبر حدیث ہے نمبر بھی یاد رکھنا آسان ہے اور صحیح مسلم میں کتاب توبہ والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار بیس نمبر حدیث ہے حدیث الافق اب یہ حدیث اتنی انٹرسٹنگ ہے اور امام آئیشہ خود راویہ ہے اس کی کہ اس کو ورڈ بھئی ورڈ سنیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی فیل ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اپنا بے لاغ جو ہے وہ تبصر اور کمنٹری بھی کروں گا اس سے آپ مزید انشاءاللہ محضوظ بھی ہوں گے اور اقائد کے موتی بھی سمیٹیں گے کہ امام آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے اقائد کیا تھے چنانچہ سیدنا محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 124 حجری یہ تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں ان کی داڑی نہیں تھی چند بال ہی تھے حدیث میں ان سے بڑا عالم ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز نے ان کی ڈوٹی لگائی تھی احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے اور بخاری اور مسلم میں درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں احادیث امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری تابعی المتوفہ 124 حجری سے روایت ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے چار بڑے تابعین نے جن میں نمبر ایک عروہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت زبیر اشنا موشرا کے بیٹے اور عبداللہ بن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی نمبر دو سید بن مسیب نمبر تین علقمہ بن وقاس اور نمبر چار عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان چاروں نے سیدہ عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس تحمت کا واقعہ بیان کیا اور ان چاروں سے اممہ عائشہ نے بیان کیا تھا اممہ عائشہ پردے میں جو ہے وہ اصحاب کو اور تابعین کو درست دیا کرتی تھی ہے تو ماں ہے لیکن پردے والا معاملہ تھا اور ان چاروں میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کیا اور بعض کو بعض سے زیادہ یہ حدیث یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے میں نے ہر ایک ہی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یعنی ابن شعب زوری کہتے ہیں اور ابن شعب زوری ایسا مظروم آدمی ہے کہ جس کو سننی کہتے ہیں اس ہی ہے کیونکہ سیدہ علی کی شان میں حدیثیں ہیں بخاری مسلم سے اس کی حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں ناصبی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی شان میں جو حدیثیں بخاری مسلم ہیں وہ بھی ابن شعب زوری سے ہیں اسی لئے شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے کہ ابن شعب زوری جو ہے وہ الحمدللہ سنی تھا الحمدللہ تو یہ ابن شعب زوری کہتے ہیں کہ میں نے ان چاروں سے وہ روایت سنی میں نے ہر ایک ہی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی یاد رکھی چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں خود سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تو ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کہ درمیان قرآن دازی فرمایا کرتے تھے بیلٹنگ کرتے تھے جس کا نام نکل آئے اس کو لے گئے یہ تو ہم یہ جو اسی اعتبار سے جو یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس میں بیلٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے ایک بندہ کمیٹی اٹھا لیتا ہے اتنے میں وہ تو سود ہے ویسے کمیٹی اتنی رقم میں لی جائے وہ تو ٹھیک ہے اور یہ سنت ہے بیلٹنگ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو ساتھ لے جائے کرتے تھے پھر جس کا نام قرآن میں نکلتا اس زوجہ کو ساتھ لے جاتے سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرے میں میرا نام نکلائے یہ کوئی پیکنک منانے نہیں جانے ہوتے تھے زندگی اور موت کی کشمکش میں جا رہی ہوتی تھی بیویاں ساتھ ظاہر ہے لڑائی لڑنے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ آؤٹنگ میں جا رہے ہوتے تھے یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرآن میں میرا نام نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے یہ وقت وہ تھا جبکہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی یہ جملہ یاد رکھنا آپ نے کیونکہ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ البانی اور جاوید احمد غامدی ان تینوں کی کلاس بھی تھوڑی سی لینی ہے پردے کے حوالے سے میں ان تینوں کی بہت عزت بھی کرتا ہوں لیکن اختلاف راہ بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ چہرے کا پردے کے قائل نہیں ہے تو اس کے رد میں میں یہ بخاری مسلم سے حدیث بیان کرنے لگوں وہ کہتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی یعنی اس سے پہلے پردہ نہیں تھا بعد میں ہو گیا چنانچہ سفر کے دوران میں پردے کے ساتھ اونٹ کے حودج ایک ڈولی جساں پرانے زمانے میں وہ عورتوں کو بیاء کر لائے جاتا تھا اس قسم کی ڈولیاں منیوی تھی جس میں سیدہ آئیشہ کا وہ ڈولی ہوتی تھی جس کو اٹھایا جاتا تھا چار اصحاب اٹھاتے تھے اور پھر اونٹ پہ سوار کروا دیا کرتے تھے حودج میں یہ مولیوں کے لئے میں بول رہا ہوں حودج حا کے اوپر زور ہے یہ ویسے اردو میں آپ بولیں کہ حودج لوگ بوڑ رہے ہوتے ہیں حودج میں سوار کرائی جاتی اور اتاری جاتی تھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے پکنک منا کر نہیں جنگ سے فارغ ہو کر کئی لوگ شہید بھی ہوئے اس میں تو مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے بعد چلنے کا حکم فرمایا تھوڑی در ریسٹ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں میں رفعہ حاجت کی غر سے یعنی پشاب کرنے کے لیے لشکر سے تھوڑا دور نکل گئی جب واپس آئی اور سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے اب یہ ہار یہ تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ زیور جو ہے یہ عورتوں کی کمزوری ہے اب وہ عورت چاہ نبی کی بیوی ہوں یہ اللہ تعالی نے بلٹ ان عورتوں کے اندر زیور کے ساتھ شغف رکھا ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹ کر گر پڑا ہے میں فوراں واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اسی میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودج پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں ظاہر اڑی اتنا وزن ہے تو اس میں اب اگر کوئی پچاس ساٹھ کلو عمر بلکہ یہ بھی میں زیادہ بتاروں پچاس ساٹھ کلو سے بھی کم وزن کی کوئی عورت بیٹھی ہو تو کیا پتا چلے گا نگلی جبل ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں بیٹھی ہوں اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوا کرتی تھی کیونکہ غزہ سادی اور غیر مرغن ہوا کرتی تھی اس لئے ہودج اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا میں تو اس ہودج میں سوار ہی نہیں ہوں دوسرا میں بہت کم سن بھی تھی یعنی میرا وزن بھی کم تھا اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیئے مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا اور رات کا اندھیرہ اکیلی عورت میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے کی گھر سے واپس آئیں گے یہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے یہ آج کے زمانے میں بھی اگر جہاں پر وہ ایسا معاملہ ہے تو وہی پر رہے تاکہ وہاں پر آگے کوئی تلاش کر سکے اب تو خیر موبائل فون ہے مسئلہ ہی حال ہو چکا ہے اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے سو گئی اسی دوران سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں یعنی جب پڑا اٹھایا تو کسی کا کوئی سمان نہ رہ گیا ہو تو وہ پیچھے ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ منیج کر لیں جسنا آپ لوگ اب یہاں سے جتنے اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں چلے جائیں گے پیچھے ہمارے عثمان بھائی نے وہ سارے وہ کپس میٹنے ہیں تو ویسے تو جب ہم باری سوٹ کے لوگ ٹوٹ جاندے ہیں جیڑے نا جوسز اوہ دے ڈبے بھی سوٹ کے تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی ضروری سمان ہے تو صفان بن محتل پیچھے رہتے تھے تو وہ اس کو چنا کرتے تھے وہ صبحوں کے وقت جب میرے قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا کیوں کہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے سوتی ہوئی حالت میں سیدہ عائشہ کا پردہ اتر گیا ہوا سیدنا صفوان نے پہچان لیا یہ تو اممہ ہے اور اممہ کیا کمنٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میری شکل اسی لئے دیکھے پچان لیا کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میری شکل دیکھا تھا اگر وہ نہ دیکھی ہوتی تو مجھے پچانتے بھی نہیں یہ عورت کون ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ فار ڈاکٹر زاکر نائک شیخ البانی چلیں وہ تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ اور جعوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ساروں کے لئے تو یہ پردے کا چہرہ تھا امہات المومن ہمارے لئے تو آئیڈیل وہی ہے نا سورت العذاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں اگر تم نے بے حلائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا تم تو رول مارڈل ہو امت کے لئے تو امت کے لئے کیونکہ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ ازواج کی خزوزیت تھی چہرہ ڈاپنا باقیوں کی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کبھی اگر کوئی کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو کوئی واجب نہیں ہے تو پردے کی آیات جو نازل ہی حکم نازل ہوا پھر کس کے لئے ہوا تھا مسئلہ وانو سکس میں بھی میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر بھی انشاءاللہ اس حوالے سے دوں گا تو صفان بن محتل نے جب دیکھا تو امم آئشہ کہتی انہوں نے زور سے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ایک بہت بڑی مصیبت تھی مسلمانوں کے اوپر ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی انہوں نے اوجی بات میں سے بھی پڑھا کہ اممہ جاگ جائے اور میں نے اپنی چادر سے فوراں اپنا چہرہ چھپا لیا یعنی چہرہ چھپا لیا اس میں چہرے کے الفاظ موجود ہیں اچھا اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی آپ ذرا اس صحابی کی جو ہے عفت و عصمت کو بھی داد دیں ورنہ وہ کہندے ہیں اممہ جی تسی پیچھے رہے گئے اوہ میں جناب آزر توڑا غلام یہ تو لوگ بڑی ایفیشنسی ہیں جاڑتے ہیں جناب بے فکر وہ کچھ نہیں ہوندہ میں جناب انہیں اٹھ لے کے آئے کوئی بات نہیں کی اس چیز کو بھی انہوں نے سیدہ عائشہ کی عصمت اور عفت کے منافع سمجھا وہ کہتے ہیں صرف یہ پڑا وہ میں اٹھی اور کوئی بات نہیں کی اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی اور نہ ہی میں ان سے میں نے ان سے سوائے انہا للہ و انہی علیہ راجعون کے کوئی اور بات سنی یہ انہوں نے آپس میں کوئی خود کلامی بھی نہیں کی کہ شکر ہے یا اللہ میں نے وہ پیجیا آپس میں بھی کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کی صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دستوں پاک کو باندھنے میں مصروف ہوئے پھر انہوں نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا اور میں اس پر بیٹھ گئی یعنی وہ جانور بدک نہ جائے تو وہ آب رضی اللہ تعالی انہا اس پر سوار ہو گئی صفوان یعنی بٹھایا اس نے اونٹ کو نیچے بٹھایا تو پھر آپ اس کے پر سوار ہوئے صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور سب ٹھہرے ہوئے تھے یعنی سب انتظار کہا ابھی مدینے میں نہیں پہنچے تھے راستے میں انتظار کر رہے تھے پھر جسے تحمد لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جو اس بہتان کا سب سے زیادہ محرک ہوا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن عبی تھا اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عبی کے سامنے جب بھی عفق کا ذکر ہوتا تو اس کا اقرار کرتا تھا اور اس واقعے کو یعنی جھوٹا واقعہ بنا کے سنایا بھی کرتا تھا جبکہ ان بہتان لگانے والوں میں تینوں ہی صحابہ ہیں کوئی برلوی دیوبندی اعلیدی شیعہ نہیں ہے ہنوی جاوی مالگی عملی نہیں ہے تینوں صحابہ نمبر ایک سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام نمبر دو سیدنا مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام یہ سیدنا ابن بکر کے رشتہ دار بھی تھے اور تیسرا ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن چھوٹی حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ و علیہ السلام یہ تین تھے جنہوں نے جو استعمد لگانے والوں میں شامل ہو کے بغیر دلیل کے اور پھر چونکہ دلیل نہیں تھی جھوٹا الزام بھی تھا ان کو پھر اسی اسی کوڑے بھی لگے صحابیوں نے کہا چھوڑا نہیں گیا وہ عدیث موجود ہے ترمزی میں تین ہزار ایک سو اسی سو نبی دعود میں چار ہزار چار سو چوہتر مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار پانٹ سو اناسی فائیو سیون نائن کہ ان تینوں کو پھر اسی اسی کوڑے بھی لگائے گئے جھوٹے الزام کی وجہ سے قضف جسے کہا جاتا ہے اگر ثابت نہ ہو تو پھر ان پہ کوڑے لگائے جائیں گے عبداللہ ابن عبیعی کو چھوڑ دیا گیا چونکہ منافق تھا فتنے کے ڈر سے کہ وہ پارٹی بازی نہ بنا لے اس کے تو سب کو آیا تھا اس کو اس میں صرف نظر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں پتا کسی صحابی اس میں شامل ہوا ہو مگر منافقین کی ایک جماعت تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَضَابٌ عَظِيمٌ کہ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے ہم اس کو عذاب دیں گے یعنی عبداللہ ابن عبیعی وہ بڑا اس کا سرغنہ تھا یعنی جو ان کا سرغنہ تھا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور عروہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سرغنہ عبداللہ ابن عبیعی تھا اور آپ کو حرانگی ہوگی کہ بنو عمیعہ کے لوگ کتنے عرصے تک یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں کہ ان کا بڑا جو ہے اس کو عذاب دیں گے تو عزرت علی پہ لگاتے تھے ناؤدو باللہ لیکن بحاری مسلم پہ قربان جائیں انہوں نے تو نام بھی لکھ دیں کہ عبداللہ ابن عبیعی تھا یہ جب انسان دشمنی پہ اتر آئے تو پھر انسان جس طرح وہ مشرقین عرب کہا کرتے تھے یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو مشرقین عرب بہتر ہیں حالانکہ مسلمان تو عزت موسیٰ کو بھی مانتے تھے آسمانی دین کو مانتے تھے مشرقین تو بہت پرستے لیکن جب کسی کا گیر الٹا لگ جائے تاثب میں بغیم بینوں میں آ جائے تو پھر ان قسم کی بات کرتا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے جو سخت قسم کے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو بریلوی دیو بندی ہیں یہ تو مشرقین عرب سے بھی گئے گزریں مشرقین عرب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے نعوذ باللہ کتنے الفاظ ان کے لئے استعمال کرتے تھے اور یہ تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اسی طرح سے بریلوی جب بولنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آلیدیس تو مشرقین عرب سے بھی گئے گزرے ہیں وہ گستاخر رسول ہیں یہ بھی گستاخر رسول ہیں یعنی جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولتا ہے تو یہ میں نے ساتھ انصاف کا تقاضہ تھا چونکہ یہ تاریخ اسلام میں بہت یہ ملتا ہے کہ یہ بڑے شد و مت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا زور ٹوٹا اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سیدونا حسان بھی توبت لگانے والوں میں شامل تھے مگر سیدہ عائشہ حسان کا برائی سے ذکر کرنا ناپسند کیا کرتی تھی کیونکہ حضرت حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناتے کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ شیر بھی سیدہ عائشہ کو بڑا پسند تھا حسان ابن ثابت نے ہی کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں میرے ماں باپ میری عزت اور عبرو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے قربان ہے تو یہ نات کے والے سے بہاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہیں حسان ابن ثابت کے بارے میں مسئلہ نمبر 56 میں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں وہ حدیث بارل سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں مدینہ میں ایک مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تحمت کے متعلق بات جیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا اب سیدہ عائشہ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے خلاف اس طرح کا طوفان کھڑا کر دی ہے کہتے ہیں میرا شک بڑھتا گیا اور قدر اس وقت سے زور پیدا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت فرما کر چلے جاتے کہ عائشہ اب کیسی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور مجھے اس طوفان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستح کی ماں کے ساتھ رفعہ حاجت کے لیے باہر گئی یعنی وہاں پہ ٹائلٹ اٹیچ بات تو نہیں ہوا کرتے تھے عورتیں بھی رات کے وقت میں اور ٹائلٹ بھی جانے کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی یہ بے ٹائمیں کھانے آج کل کے انہوں نے تو ہر ٹائم ٹائم ٹائلٹ لگا دیئے بلکہ بعض لوگ تو وہ مطلب بار بار ٹائلٹ جا رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہے تو یہ اس لیے کہ بے وقتہ کھانا ہے اس وقت تو ٹائمنگ ہوتی تھی ابھی جو لوگ کھانا ٹائمنگ پر کھاتے ہیں وہ ٹائمنگ کے اوپر ہی ٹائلٹ والا ایشو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مراد یعنی بڑے پشاپ کی میں بات کروں چھوٹے پشاپ والا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ باہر جائے کرتے تھے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں مستح کیوں یعنی یہ ٹائم تعمل لگانے والا صحابی تھا اس کی ماں کے ساتھ ہی باہر جا رہی تھی اب حضرت عائشہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نہیں کام ڈالا ہوا ہے رفع آجد کیلئے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جائے کرتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور ہم بھی عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لیے جنگل میں جائے کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلا بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی یعنی بدبو کی وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے تھے ظاہرہ اس وقت سیوریج کا سسٹم نہیں تھا تو ظاہرہ وہ جس طرح آج مدلہ ہم نے تو اپنی بچپنے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ عورتیں وہ سوائی کرنے والی گھر سے سب کچھ اٹھا کے لے جائے کرتی تھی جب تک یہ سیوریج والا سسٹم نہیں تھا تو اس زمانے میں بھی ظاہرہ گھر سے بدبو اور پھر بندہ لگوانا جمہداروں کو ارینج کرنا یہ بڑا ایک اشیو تھا تو اس لیے وہ لوگ باہر جائے کرتے تھے ابھی بھی میرے خیال ہے کیا پی کے اندر کیوں جی کیا پی کے اندر رواج موجود ہے ابھی بھی لوگ باہر جا کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جائے کرتے تھے باہر میں اور مستا کی ماں جو کہ ابھی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد سیدنا ابو بکر کی خالہ تھی اور مستا بن اساسا ان کا بیٹا تھا یعنی سیدنا ابو بکر کی خالہ کا بیٹا رشتے میں دیکھو یعنی گھار والا اور اس کا وضیفہ حضرت ابو بکر نے لگایا ہوا تھا یہ وہ تھا کہ جو حضرت ابو بکر کے ٹکڑوں میں پال رہا تھا ظہرہ اللہ نے اس سبب بنایا ہوا تھا سیدنا ابو بکر اس کے لیے وضیفہ لگایا ہوا تھا گربت کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں کے ساتھ جب رفعہ حاجز سے فارغ ہو کر لوٹنے لگے تو راستے میں مستا کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھا تو وہ گر پڑی تو وہ اپنے بیٹے مستا کو برا کہنا شروع ہو گئی کہ تیرے ستیان آز ہو جائیں یہاں بھی بھی عورتوں کے یہ عادت ہوتی ہے نا کوئی اس قسم کی ایورجنسی ہوئی کوئی کسی کوئی انگلی پہ لگ گئی تو وہ گری نہ دو اس میں ہمیں ماں اپنے بیٹے کو کہا جائیں تیرہ بیڑا گرک ہو جائیں مستا تیرہ اوبال میرے تھے پیارے میں ڈگی ہیں نا تیری وہی نا تو جڑا پٹھا کام کیتا ہے یہ اصل میں تھا بیچ میں اب اممہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ارے تم مستا کو کیوں بری کہہ رہی ہو کیری تو خود ہو وہ تو جنگِ بدر کا سیابی ہے ناو جی بدری سیابی یہاں لوگ کہتے ہیں کہ سیابہ معصوم ہیں وہ بھئی انسان تھے غلطی ہو سکتی ہے اس سے بڑی کو غلطی ہے کہ اممہ عائشہ کے اوپر تعمت لگا دی سیابہ معصوم نہیں تھے انسان تھے اور ہم تو ان کی جودیوں کی خواب کے برابر بھی لیکن ان کو پیغمبروں کا درجہ تو نا تھے جو میں نے پیشیدہ بہت آیا کہ شیخ البانی نے حدیثِ حاوک کے اوپر لکھا ہے کہ شیعہ بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی جو ہیں وہ سارے سیابہ کو معصوم مان کے شیعہ والا ہی کام کر رہے ہیں احترام کریں غلطی اپنی جگہ معصومیت صرف انبیاء والی ہے اور انبیاء کی بھی معصومیت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں ہے میں نے اسمتِ انبیاء پر پورا لیکچر دیئے مسئلہ 88A اور B انبیاء سے لگزشیں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں گناہ نہیں ہوئے لگزشیں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں قرآن میں رووڑ ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی حضرت یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نوہ علیہ السلام عبرہیم علیہ السلام ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی تین چیزیں بیان ہوئی قرآن کے اندر اسمتِ انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ مثلا نمبر 88A اور B اہلسونتواک.com پر ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے بیٹے کو برا کہہ رہے ہیں شروع کہ میں نے کہا مستا کو برا کہہ رہی ہو جبکہ وہ جنگِ بدر کا صحابی ہے انہوں نے کہا اللہ کی بندی عائشہ تم نے مستا کی بات نہیں سنی اس نے کیا بات کی ہے تو اس نے ساری بات بیان کر دی جس سے میری بیماری دھگنی ہو گئی سیدہ عائشہ پہلے ہی بیمار اوپر سے یہ صدمہ اب ان کو فلم چلنا شروع گی اچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اتنا التفاد نہیں فرما رہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے اور وہ آگے آئے گا اتنے سخت تلفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے تو میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام کے بعد مجھ سے پوچھا آپ تو پوری فلم چلی ہوئی تھی سیدہ عائشہ نے کہا اچھا ہم نے سمجھ لگ گئی ہے دل ہی دل میں رہنے گا مجھ سے پوچھا فرمایا کیسی ہو میں نے ارس کیا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیں اب یہ انڈیکیٹر تھا ورنہ ایک محبوب بیوی اپنے خواہ سے کہہ رہی ہے میں اپنے ماں پہ انہوں مل آماں تو سوچے گا بھی خیریت ہے کس لیے جانا ہے کتنے دنوں بعد آگی سیدہ عائشہ کہتی میں اس لیے جانا چاہتی تھی میں جا کے ادھر جا کے پوچھوں اپنے ماں باپ سے کہ یہ جو طوفان کھڑا ہوا ہے تو تسیلوں کے پہ کر دے ہو میں تو اڈی بچی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال تھا کہ میں ان کے پاس جا کر اس بات کی تحقیق کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فورا اجازت دے دی کوئی آپ نے نہیں روکا میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تو ماں ماں سادیاں ماں انہوں نے کہا بیٹی تم اس کا بالکل غم مت کھاؤ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ پہ الزام لگتا ہے آپ خموشنے خیر ہے اللہ تعالیٰ بات کرنا لے اور جس تے اوری ہوں دیں انہوں نے پتا ہے نا کہ کی پہ ہوں دیں کسی نے مشورہ دیں بڑا سوکھا ہوں دیں آپ یہ ماں کیا کہہ رہی ہیں ماں کہتی ہیں کہ بیٹا غم نہ کھاؤ یہ تو شروع سے ہوتا چلا ہے جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنے ہوتی ہیں اور شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس قسم کے عورتوں پہ الزامات یہ ہی دو حضور کے لادلے سے آپ ہی تھے سیدنا علی بچپن سے پالا ہوا اور سیدنا جو اسامہ تھے وہ زیاد ابن حارسہ کے بیٹے وہ بھی آپ کے پوتوں کی مانند تھے اور اس معاملے میں مشورہ کیا اسامہ جو ازواج متحرات کی پاک دامنی سے واقف تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کو اپنے پاس رکھئے میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتا وہ نیک اور پاک دامن عورت ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں تمہارے اب آج کل کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈی بیوی ہے ہوئی نہیں سکتا ہے انجویا ہوئے کس طرح نہیں گلنہ کر رہے ہو تو اسے خود اپنی بیوی تے شک کر رہے ہو لوگ تو اس طرح کیسے باتیں کرتے ہیں فوراں ہی مطلب لوگ جو انہیں فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے لیکن ان کو پتا تھا کہ انسان تو انسان ہے غلطی کا پتل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو ہمیں اب ان کے بارے میں صحیح کومنٹس دینے چاہیے جو ان کا کریکٹر ہے اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدن علی سے پوچھا تو سیدن علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے عورتوں کی کوئی کمی ہے اور بھی اور بہت سی عورتیں موجود ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں اب اس بات کو نہ لوگ کہتے ہیں جو سیدن علی نے بغز کا اظہار کیا ہے امم آئیشہ کے ساتھ بھئی یہ ان کا بغز نہیں تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی انتہا درجے کی عقیدت تھی انہوں نے قطم نہیں کہا کہ آئیشہ اس طرح کی ہے یا اس نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں سیدن علی کی توسیق کر دی ہے کیامت تک کے لئے یہ میں نازمیوں کو پھکی دے رہوں جو علی سے بغز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو علی آئیشہ سے بغز رکھتے ہیں ناؤدو باللہ اللہ تعالی بھی آئیشہ سے بغز رکھتے تھے واقعہ ایلہ جو بخاری مسلم میں ہے جو سورہ الاحذاب اور سورہ تحریم کے اندر اس کی ریٹیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئیشہ اور حفظہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتتمیزی کی جو قرآن میں بھی آیا سورہ تحریم سورہ الاحذاب میں حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا طلاق دیں دونوں کو میں نے پورا مسئلہ نمبر 1 1 of 5 جنید جمشید پہ گستاکی کے الزام کا تحقیقی جائے اس میں یہ حدیث ایلہ بیام کی ہے آج محل نہیں ہے ورنہ تو ایک ڈیٹھ گھنٹا لگ جائے اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی اور اس کی تسلی میں جب سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئیں تو آئیشہ اور حفظہ کو کہا گیا تمہارے دلوں میں ٹیڑ پن آ گیا ہے رجو لاؤ توبہ کرو اور اگر تم ہمارے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرو گی تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو اور عورتیں دے گا اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کے خوبیاں گنوائیں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیشہ اور حفظہ کو طلاق دے دیں تو ہم آپ کو مسلم مؤمن تابع فرمان توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار اور کماری اور عورتیں عطا فرما دیں گے تو سیدن علی نے کونسا جرم کیا یہ کہا کہ کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے تھوڑی اور عورتیں انہوں نے تو اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تابع فرمان توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار کماری بیویاں اور عطا فرما دیں گے آپ ان دو بیویوں پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سخت حمیت تھی سیدن علی کے دل میں تو یہ انہوں نے اس کا اظہار کیا حضرت عائشہ کو کوئی برا نہیں کہا اور آگے الفاظ بھی آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا تو انہوں نے کہا آپ کے لئے عورتوں کی کوئی کمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ اپنی خادمہ سے پوچھئے سیدن علی نے کہا کہ میں اب اس کے بارے میں کیا کومنٹس کروں آئیشہ کے بارے میں سب سے قریبی تو آپ کی خادمہ ہے جو آئیشہ اور آپ کے دونوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سب سے بہتر سمجھتی ہے کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا کریکٹر کیسا ہے وہ سب قصہ بیان کریں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بریرہ آئیشہ کی کوئی بے جا بات تمہیں معلوم ہو اور دیکھی ہو تو اسے بیان کرو بریرہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبوس کیا میں نے آئیشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر تحمد کی تصدیق کر سکوں انہوں نے توسیق کر دی اللہ اکبر ہاں وہ نہایت کمسن لڑکی ہیں اور ان کے بھولے پان کی حالت یہ ہے کہ آٹا گوند کر سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے یعنی یہ ان کے اندر ایک تھوڑی سی اس حالے سے کمزوری موجود ہے باقی کریکٹر کی کوئی کمزوری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کی بات سن کر کھڑے ہوئے پھر ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کے متعلق مسلمانوں سے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا مسلمانوں اس شخص سے کون بدلہ لے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لے آیا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھانا ہے نا تو بخاری و مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جب قسم اٹھانے تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے تو سب سے نیک حضمی کون ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس قسم میں یہ چیز بوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں حسن زن رکھتے تھے اچھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا کہ جس غریب صفوان کو یہ شریک کر رہے ہیں میرے بیوی کے معاملے میں وہ بھی انتہائی اچھا آدمی ہے میری غیر مجودگی میں کبھی بھی وہ میری بیوی کے پاس نہیں آیا یہ کلام سنتے ہی ساد عبر ماز عوز کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اگر یہ شخص میرے قبیلے کا ہوتا یعنی عبداللہ ابن عبی وہ خزرج میں سے تھا تو میں ابھی اس کی گردن مار دیتا اور اگر یہ ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہے اب قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے تو اس پہ عمل کیا جائے گا ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اچھا آپ دیکھیں قبائلی سسٹم کتنا سٹرانگ تھا یہ سن کر قبیلہ خزرج کا ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی چچہ ذات بہن تھی اور اس کے قبیلے کی تھی اس کا نام سیدنا سعید بن عبادہ تھا وہ خزرج کے سردار وہ بھی صحابی ہیں ایک سو پچپنہ صحاب صوفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا وہ خزرج کا سردار تھا کھڑا ہوا کہنے لگا واللہ اے سعید بن عبادہ تو جھوٹا ہے اور کبھی اس کو نہیں مار سکتا نہ تیری یہ مجال ہے کہ تُو اسے مار سکے اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو تُو کبھی بھی اسے قتل نہ کرتا اب وہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے تُو کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یعنی انسانی انسٹنکٹ کتنی عجیب چیز ہیں مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سعید بن عبادہ مسلمان ہوئے میں سعید بن عبادہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں خزرج کے سردار ان کی دعوت سے سعید بن عبادہ مسلمان ہوئے ہیں جو غزو خندق کے اوپر شہید ہو گئے ان کے تیر لگا آکے اور وہی زخم آگے ان کی شہادت تک چلا گیا اب وہ بعد میں مسلمان ہیں اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سلالہ ہمارے قبیلے کا ہوتا ہم تب بھی قتل کر دیتے ہیں اس قبیلے کا نہیں چھوڑیں گے آپ ذرا ایک دفعہ اشارہ کریں ہمیں اور دوزہ قبیلہ خزرج کا سردار سعید بھی ہے سعید بن عبادہ کہہ رہے ہیں ہاں سعید اس لیے تو کہہ رہے ہیں دونوں کا نام سعید ہی ہے سعید بن ماز کیوں سعید علی سعید بن ماز اور سعید بن عبادہ ایک تیسے سعید بھی ہے سعید میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی سعید رکھا ہے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عَنْهُمْ عَجْمَئِنُ عَلَيْهِمُ السَّنَامُ تو وہ دونوں زادہ ہیں اور وہ دونوں اس طرح جب کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا اسی دوران سعید بن حزیر کھڑے ہوئے یعنی اوز کے ایک اور سردار تھے جو سعید بن ماز کے چچا زاد بھائی تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے اے عباد سعید بن عبادہ تُو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے حالانہ وہ صحابی تھے یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کی انہوں نے کہا سعید تُو منافق ہو چکا ہے حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر آپ اپنی قوم کی حمایت کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے تُو ہے بندہ نیک سعید پر ہون تیری قوم آگے آگئی ہے اور یہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد یعنی وہ بنو عمیہ اور بنو حاشم کی وہ چیزیں سامنے آگئیں جس کیا سیدن علی کی خلافت ماننے سے ان لوگوں نے انکار کیا وہی قبائلی تاثب اتنا زیادہ تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت تھی کہ وہ دب کیا حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اپنی قوم کی حمایت کر رہا تھا اس گفتگو کے بعد عوصر خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہوئے اور لڑنے پر مستعید نظر آئے دو اوگ کھلو گے اور ان کے تک لینے تو انہوں ایسی تیسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ان کو خاموش کرواتے رہے آخر وہ خاموش ہو گئے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا ورنہ اس قبائلی سسٹم میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس ٹائم ایسی ان کی کیفیت دماغی ہو جاتی تھی قبیلوں کی وہ کسی کی نہیں سنتے تھے تو بارل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور بیٹھ گئے اب ذہرہ اب آگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے معاملات بگڑ جانے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں تمام دن رات روتی رہی نہ آسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی اور میرے ماں باپ بھی قبیدہ خاضر تھے میں دو دن تک برابر روتی رہی نہ آسو تھمے اور نہ نیند آئی اٹھالیس گھنٹے اندازہ کریں اور میں سمجھنے لگی کہ اب تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ماں باپ میرے پاس موجود تھے اتنے میں انسار کی ایک اور عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی یعنی وہ عورتیں بھی آپ کو بتا کٹھی ہو جاتی ہیں پھر بڑا افسوس ہے جناب جو کچھ ہویا ہے تو تو وہ بھی آکر رونے شروع کرتی ہے یہاں تو عورتوں کی حالت ہے چالیس دن بعد بھی آکے تو رونانا شروع کر دیتی ہیں گھر والوں کو وہ بھی رونے لگ پڑی اچھا مجھے اس کا نام معلوم نہ ہو سکا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر تشریف یعنی میں کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبکر کے گھر تشریف لائے سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے ایک مہینے تک آپ میرے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس حوالے سے اتنا قلق تھا اس دن آ کے پاس بیٹھے تحمد کے بعد ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے میرے بارے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے کلمہ شہادت پڑھا اس کے بعد فرمایا آئے آئیشہ مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی خبر ملی ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ انقریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ سے توبہ کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سیدہ آئیشہ کو تو آگ لگی بات سن کے میرے بھائیوں جب کسی بندے نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور اس کو یہ بات کہی جائے چاہے آپشن کے طور پر بھی کی جائے منو مشرد دندن علی بھائی خیر ہے الزام ہے خموش رہے آپ دیکھیں سیدہ آئیشہ کہ آپ اس پر کیا حالت ہوئی کہنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاند بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اور سیدہ آئیشہ ہے دوسری طرف بیوی بھی ہیں ایک نبی کی بہترین عورت بھی ہیں لیکن الزام میرے بھائیوں برداشت نہیں ہوتا کلیریفکیشن دینی پڑتی ہے اچھا تو توبہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ختم کر چکے تو میرے آنسو فوراں بند ہو گئے یعنی اب وہ غم کی وجہ غصہ آ گیا سیدہ آئیشہ کو مشکلیں اتنی پڑی کے آسان ہو گئیں انہوں نے دباہ اور پاہ سے ٹھرپے ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں توبہ کر لے کہ تجھے کوئی گناہ ہوئے ہیں اندازہ کرو میرا خانون مجھ سے یہ بات کر رہا ہے ایک کترہ بھی نہ رہا میں نے اپنے باپ ابو بکر سے کہا کہ رسول اللہ کی بات کا جواب دو غصہ دیکھیں یعنی احترام اس سے کہا بھے کہ اس سے یہ بھی بات بات چلا کہ اگر بیوی کے ماں باپ بیٹھے ہیں تو بیوی کو اپنے خانون کو جواب نہیں دینا چاہیے اگر کوئی بات بری لگے تو سیدہ ابو بکر سے کہا سیدہ آئیشہ نے کہ میرے باپ ہیں آپ میرا خانون میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے آپ اس کو جواب دیں ان کو جواب دیجئے اچھا آپ سنیں میرے والد ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا جواب دوں عورت سے تسلیم نے کہا بیٹا خیر ہے لیکن گالتے ہو دیئے نا جدہ ہوتے الزام لگیا ہویا اچھا پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دیجئے مگر انہوں نے بھی انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں وہ وہی احترام کے دائرے میں خموش آپ سنیں بات ختم نہیں ہوئی یا علیہ دا ڈروپ سین آنا ہے جب میں نے اپنے ماں باپ کو آجز دیکھا تو میں نے خود رسول اللہ کو جواب دینا شروع کر دیا اب آپ ذرا جواب سنیں جواب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اللہ اکبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا شروع کر دیا حالانکہ میں اس وقت عمر میں بھی کم تھی قرآن بھی بہت کم جانتی تھی میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے یعنی میرے بارے میں یہ غلط تحمد والی بات آپ کے دل میں جم گئی ہے اور میری طرف سے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھے سچا نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ عائشہ نے یہ کیا ہے اب اندازہ کریں ہاں اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں کہ واقعی میں نے یہ کیا ہے اور حالہ کے حقیقت میں میں نے نہیں کیا تو آپ ضرور مان لیں گے یعنی اگر میں یہ جھوٹی مٹی بھی کہہ دوں نا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کر رہی ہے میں کیتا ہے تو ہی کہاں اہاں اہاں ٹھیک ہے اس سے یہ بات بجلا کہ حضرت عائشہ کے دماغ میں بھی کہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یہ باتیں علم غیب والے کے ساتھ کی جاتی ہیں یہ میں بریلویوں کو توبہ کی طرف دعویٰ دیتا ہوں کہ علم غیب والا جو مسئلہ وہ اس طرح ہے نہیں ہے وہ اللہ کے بتانے پر محمول ہوتا ہے مسئلہ نمبر 6A اور 6B ریکارڈڈ میرا مجود ہے الیسونتبارگ.کوم پہ ورنہ اس نیول کی گفتگو میں کہتا ہوں یہ کسی کو یہ گفتگو حضرت عائشہ کے بغیر بتائی جائے نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام بریلوی اس کو کافر اور گساغ رسول کہیں گے جس نے یہ جملے پولے ہیں حضور کے بارے میں علم غیب دا منکر گساغ رسول اور کون ہے سہیدہ عائشہ ان کے اقیدہ جو انہوں نے پروپیگٹ کیا ہوئے پبلک کے اندر ناؤدب اللہ من تالک پھر کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو جوسف کے والد کی تھی پھر میں نے قرآن کی وہ آیت سورہ یوسف کی پڑھی فَصَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ وَعْلَا مَا تَصِفُونَ میں صبر کروں گی جو حضرت یاقوب علیہ السلام کو جب ان کے قریبی رشتدار سمجھاتے تھے نا کہ یوسف کو نہ یاد کریں نہ یاد کریں آپ کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے تو انہوں نے کیا کہا یہی بڑا فَصَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ وَعْلَا مَا تَصِفُونَ میں صبر کروں گا جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے کیا اللہ سے مدد مانگو گا یہ کہہ کر میں نے اپنا مو گھما لیا اور بستر پر خموشی سے لیٹ گی حضور زم کو کنڈ کر کے اتنا غصہ یہ بات کر کے اس کے بعد کہتی میں نے دوسری طرح مو کر لیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں گناہ ہوں اور اگر بریلوی ہوتی ہیں تو وہ بھی عقیدہ ہوتا وہ والا جو معاملہ انہوں نے مشہور کیا اور میری گناہ بے گناہی کو اللہ ظاہر کر دے گا مگر مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی اللہ حکر سورة النور آیت نمبر گیانہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات اچھا یہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اب ہو جائے گا کیوں اب اس سے بڑی کیا تکلیف تھی کہ خامد کہہ رہا آکے کہ توبہ کر لیا گر ہو گیا کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے انما علوس لیسرن انما علوس لیسرن ہر مسیبت کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انہوں نے کہا اس سے بڑی تو کوئی مشکل آئی نہیں سکتی تھی کہ میرا خامد مجھ پر شک کرے اب کہتی مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد آسانی آئے گی یعنی اللہ تعالی خود اظہار کر دے گا اس معاملے کا مجھے تو یقین بھی نہ تھا میرے بارے میں آیات نازل ہوں گی اور قیامت تک پڑی جائیں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں اپنا قرآن نازل فرما دے گا ہاں یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق بتا دیا جائے گا یعنی اس سے کیا پتہ چلا ان کو یہ اقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم غیب جان لیتے ہیں جب چاہے جتنا چاہے جان لیتے ہیں یہ اقیدہ نہیں تھا ان کا ناؤد باللہ مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی دیکھ لیجئے خواب میں میرے متعلق بتا دے گا جس سے میری بے گناہ ہی ثابت ہو جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی اٹھاتا اسی وقت یہ جب وہ باتے کر کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا اور اس کلام کی سختی کی وجہ سے اس کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک پر پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تم دیکھتے خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے جو ہے اس روب کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردیوں میں بھی جب یہ قرآن دل پر نازل ہوتا تھا تو پسینہ چھوڑ جاتا تھا اور مو سے خراتے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں سپر ایفیشنسی آف مائنڈ اس حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے جب وہی کی حالت گزر چکی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلے یہ بات اشارت فرمایا آئیشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے میری ماں نے فوراں کہا آئیشہ اٹھو فوراں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو پاہم بچاری پولیاں میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلام کیا آپ تو تھوڑی دیر پہلے تک میرے پر شک کر رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیوں ادا کروں یہ اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سیم الفاظ ہے پورا سن چکے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے خانون کا دل میرے بارے میں صاف کی آیات نازل کی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے انہوں نے نہیں کہا تو گستاکی کر دیتی ہے پوائنٹ تو بی نوٹڈ ورنہ تو کہنا چاہیے تھا نا بسے آج کل کے مولوی ہوں تو وہ فورا تین سو دو جا کے وہ کون سی ہے جی وہ تو نینٹی فائی بھی لگوا دیتے ہیں سید آئیشہ کے اوپر نہ او دو بلنا مندالک بلکل ان منوسوں کا تو ایک ایدہ ہے کہ گستاکی رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے یہ ابن تیمیہ نے جو ٹیکہ لگا دی ہے نا کہ جی گستاکی رسول کی توبہ ہی نہیں ہے چاہے وہ توبہ کر بھی لے مشرق کی توبہ ہے اگر توبہ کر لے گستاکی رسول کی نہیں ہے یہ ٹیکہ ایسا لگا ہے بریلوی دوبندی اہل عدیش شیعہ چاروں نے یہ ٹیکہ لگوا کے اپنا دماغ خراب کر لی ہے میں نے ان کے رات پر مثلا نمبر 49 ریکارڈ کروایا گستاکی رسول کی سزا اور گستاکی رسول کی سزا اور گستاکی رسول کی توبہ نہیں ہے توبہ تو بھئی موت کے غنگنے سے پہلے پہلے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہے شرق سے بڑا کون گستاک ہو سکتا ہے شرق اللہ کی گستاکی ہے وہ بھی توبہ قبول ہے گستاکی رسول اگر کسی سے ہو بھی جائے قبول ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ پاکستانی گستاکی نا وہ پاکستان میں تو ہر چیز گستاکی میں جو کچھ حضرت عائشہ کا کریکٹر بتا رہو نا پاکستان کے کیس میں اس میں درجنوں گستاکیاں پاکستان کے علماء بریلوی دوبندی اہلہ دیشیہ اپنا جو انہوں نے فرمولہ گستاکی رسول کا بنایا ہے وہ لگا دیں گے آپ دیکھیں اندازہ کریں وہ کہتی ہے میں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر نہیں ادا کروں گی بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی اور اللہ تعالی نے یہ دس آیات ان اللہین جاؤو بالعف کی عصبت من کم سے لے کے وان اللہ رعف الرحیم یہ دس سو پرٹیکولر آپ کی برات میں تھی اور اگلی چھے آیات میں سیدنا ابو بکر نے جو وظیفہ بند کیا تھا وہ ابو بکر کو بھی کہا گیا تم اللہ کے لئے وظیفہ دے رہے ہو وظیفہ دوبارہ سے سٹارٹ کرو اندازہ کریں میرے رب نے میری بے گناہی ظاہر فرما دی سیدنا ابو بکر جو رشتدار کی غربت کی ویرے سے مستا کی کچھ مالی مدد کیا کرتے تھے انہوں نے مستا کے مطلق یہ سوچا ہی تھا کہ آندہ میں اسے کوئی مال نہیں دوں گا کیونکہ اس نے آئیشہ کو بدنام کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نازل فرما دیا وَلَا يَأْتَلِئُ الُلُ فَضْلِ مِنْكُمْ جو تم میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی رشتداریوں کی وجہ سے نا دیکھیں صرف کس لیول کی بات ہو رہی ہے جناب یہاں جنہیں جمشیر صاحب کی کوٹر لگا رہے ہیں جو بچارہ معافیے مانگ رہا ہے کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ بند کر دیا ہے جس نے آئیشہ پہ ان کی زندگی میں رسول کی زندگی میں توبت لگائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہا ہے ابو بکر وظیفہ کو بند کی ہے کسے مولوی کہتا ہے نہیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہے جنہیں جمشیر صاحب آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہیں جمشیر تو عشر شیر بھی نہیں ہے میں نے تو خیر ون و فائیب میں ریکارڈ کرا دیا کہ اصل گساک کون ہے ساروں کے بابوں کو میں نے بتایا ہے اور یہاں پہ مستا کا وظیفہ جب بند کیا حضرت عیشہ پہ تعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بجائے مستا کے ابو بکر کو کہا کہ تو اللہ کے لئے وظیفہ دے رہا تھا تو نے کیوں وظیفہ بند کیا ہے تو نے تو اللہ ذیجر لینا ہے یہ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد ابو بکر کہنے لگے میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے اس میں اللہ نے کہا تھا آیات میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے تو تم اللہ کے دیو میں سے کیوں وظیفہ روکتے ہو اللہ اکبر یہ ہے للہیت تو عزت عبقر کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے میں مستا کو وہی کچھ دیا کروں جو پہلے دیا کرتا تھا واللہ میں اس کو مال دینا بند نہیں کروں گا سیدہ عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد کے ایام میں ام المومنین زینب سے جو میری سوکن تھی میرا حال دریافت کیا کیونکہ ام المومنین زینب کی بہن جو ہمنا بنت جہش تھی نا وہ بھی اس میں شامل تھی تحمد لگانے والوں میں حسان ابن سابت اور مستا کے ساتھ ان تینوں کو کوڑے بھی لگائے گئے تو ان سے جب پوچھا کہ تم عائشہ کو کیسے جانتی ہو تو کیسا پایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں واللہ میں نے عائشہ کو نیکی اور بہتر کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھی یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اعتبار سے سیدہ زینب میرے برابر کی تھی اور ان کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھے آکے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں یعنی اس کی ایک والیٹی ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہے ہم ساری بیویاں آپس میں ہاتھ لمبائی کیا کرتی تھی تو سیدہ زینب سب سے پہلے فوت ہوئی تو ہمیں بتایا تھا اچھا یہ ہاتھ لمبے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے والی حضرت زینب سے بڑھ کر حضور کی کوئی بیوی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتی تھی یہ اتنی لادلی بیوی تھی سیدہ زینب تو عائشہ کہتی ہے کہ سیدہ زینب کی اگرچہ بہن تھی الزام لگانے والوں میں لیکن انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ عورتیں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں حق بات کہی اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ازواج میں سے اگر میرے مقابلے کی کوئی عورت تھی نبی صلی اللہ کی نگاہوں میں تو وہ زینب تھی اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر ان کی بہن ہمنا نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تحمد لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے یعنی ان پہ بھی کذف کے ایسی کوڑے لگائے گئے سیدہ عائشہ کہتی ہے واللہ جس شخص کے متعلق مجھ پر بہتان لگایا گیا یعنی صفوان بن معتل وہ ان باتوں کو سن کر تاجب کیا کرتا تھا اور سبحان اللہ کہا کرتا تھا اللہ کی قسم وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں نے تو کبھی کسی بھی عورت کو ایسے تعلق کے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا یعنی وہ کمارہ تھا وہ کہتا ہے عائشہ کیا میں نے تو کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد وہ کماری حالت میں ہی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے یہ بھی حضرت عائشہ پر اللہ کی کرامت ہوئی کہ جس مرد کے ساتھ ان کو نعوذ باللہ جوڑا گیا اس حوالے سے صفان بن موطل اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کوئی عورت رکھی نہیں یعنی وہ والا معاملہ ایسا کیا کہ وہ عورت وہ مرد جو ہے وہ کماری حالت میں ہی شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں الحمدللہ اس کے پر یہ حدیث اف جو ہے وہ مکمل ہوئی آپ رہا ان آیات کا معاملہ وہ انشاءاللہ اگری دفعہ جلدی میں دس پندرہ منٹ میں کور ہو جائیں گی تو وہ پورا اس کا بلوپرنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راست فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کو غلط بال نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا